سب سے پہلے بات بارش اور باڑ کی اور وہ بھی دلی سے جڑی ہوئی دلی میں باڑ کا خطرہ منڈ رہا ہے یمونہ کے جلستر نے خطرے کے نشان کو پار کرتے ہوئے پچھلے پیتالیس سال کے ریکارڈ کو توڑ دیا ہے دوپہر بارہ بجے تک کے آنکڑوں کے مصاب سے یمونہ کا جلستر دو سو سات دشملہ چار آٹھ میٹر درج کیا گیا ہے یمونہ خادر کے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے بھی پریشانی بڑھ گئی ہے یمونہ کا جلستر بڑھنے سے کئی علاقوں میں گھروں کے اندر پانی بھر گیا جس وجہ سے لوگوں نے گھر کھالی کر دوسری جگہ شفٹ کرنا شروع کر دیا ہے اولڈ ریلوے بریج یا تایات کے لیے بند ہے اور کسی کو بھی اس پر آواجائی کی اجاست نہیں ہے اور وہیں ہتھنی کنڈ بیراز سے لگاتار پانی چھوڑے جانے کے چلتے دلی میں یمونہ خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہے پانی کا بہاپ تیز رکھنے کے لیے اوکھلا براج کے سبھی گیٹ کھول دیے گئے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اتر پردیش کے نچلے شہروں مثلاً مطورہ اور آگرہ میں بھی یمونہ ندی کا جلستر تیزی سے بڑھ گیا ہے اور وہیں دلی پولیس نے احتیاطن دلی کے بارگرست علاقوں میں دھارہ 144 لاغو کر دی ہے کیونکہ بڑی سنکھیاں میں لوگ ایسی جگہوں پر اکٹھا ہو جاتے ہیں جو خود تو اپنی جان جو خیمت ڈالتے ہی ہیں ریسکیو کرنے میں بھی مشکلیں آتی ہیں اس کے ساتھ یہ سٹنٹ کرنے کے لیے لوگ اپنی گاڑیوں کو لے کر بھی بارڈ والے ایریا میں پہنچ جاتے ہیں اور دلی کے یمنا بازار میں یمنا ندی کے افان سے ہوئے جل بھراو پر ہمارے سہیوگی پر آکرم سنگھ شکھاوت نے وہاں کا جائزہ لیا یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں دلی میں آفت کی بارش جو ہوئی ہے اس کے بعد کا جو نظارہ ہے وہ سچ میں چوکانے والا ہے اس وقت میں موجود ہوں دلی کے یمنا بازار میں اور جو عالم ہے وہ عالم کو یدی میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں تو دیکھئے یہ کبھی سڑک ہوا کرتی تھی جو کہ اب ایک ندی میں تبدیل ہو چکی ہے جو گھر ہے لوگوں میں لوگوں کے گھروں میں دس دس فیٹ تک پانی بھرایا ہوا ہے یہ جو ناو آپ دیکھ رہے ہیں اس ناو میں پوری ایک گرہستی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی یہ وہ ہے جب جیسے جیسے پانی کا سر بڑھتا گیا اچانک اور اس ستی میں گھر کے لوگ جو کچھ سمیٹ پائے وہ لے کر کے آئے ہیں لیکن ابھی بھی زیادہ جو سمان ہے بہت سارے گھرستی کا سمان ہے وہ لوگوں کا گھروں میں ہی پڑھا ہوا ہے جو کہ وہ نہیں لے کر کے آ پائے ہیں آپ کو کیمرے کی ذریعے تھوڑا سا نظارہ ہم دیکھانا چاہیں گے یہ جو یمنا بازار کی گلیاں ہیں یہ جو تمام سارے نحواصی علاقے ہیں تمام سارے گھر ہیں ادھر ایک مندر بھی نظر آ رہا ہے وہ مندر بھی ڈوب چکا ہے پوری طریقے سے اور اس طرف یہ آپ دیکھیں گے یہ تمام سارے رہت شیور ہیں جو کی سانی رہواسیوں کی سرکشہ کے لیے ان کے لیے انتظام کیے گئے ہیں وہ جیسے تیسے اپنا جو کچھ سمان وہ لے جا پائے ہیں وہ وہاں پر لے جا پائے ہیں اور وہ ابھی اس وقت ان رہت شیوروں میں اپنے پریوار کے ساتھ رہ رہے ہیں بگل میں آپ دیکھیں گے تو جو تمام سارے سماج سے بھی ہے وہ سیوہ کر رہے ہیں اس میں سکھ سماج کے بھی لوگ ہیں اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بی جے پی نے بھنڈاری کی سیوہ یہاں پر دے رکھی ہے تمام سارے لوگوں کے لیے تو ایک طریقے سے یہ جو نظارہ ہے یہ واقعی میں چوکانے والا ہے کس طریقے سے پریشان ہو رہے ہیں آپ لوگ کس طریقے سے سمان لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو بھی ان کی گرہستی کا سمان ہے وہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ اور جو یہ جو حال ہے اس حال میں لوگ اس طریقے سے پریشان ہو رہے ہیں اور یہ دیکھئے یہاں سے یہ کولر لاتا ہوا یہ جو بچہ ہے یہ پانی جو ہے تقریباً دس فیٹ تک ڈوبا ہوا ہے اور یہ بچہ تیر کر یہاں آنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس طریقے کے حالات کموبیش پوری جگہ ہیں اور یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصویر بیعہ کر رہی ہے دلی کی باد کی سچائی لیے دیکھئے کس طریقے سے یہاں پر لوگ آنے کو مجبور ہیں مطلب حالات بہت زیادہ چھنٹا جنک ہیں ایسے میں بہت ضروری ہے کہ جو ذمہ دار ہیں جو پرشاسن ہیں جو راجنیتہ ہیں وہ چاہیے کہ وہ اپنے دھرم کو نبھائے کیونکہ یہ وہی جنتہ ہیں جنہوں نے ووٹ دے کر کے جو ہے اپنے شاسن کو چنا لیکن آج وہ بہت بری سکتی میں جینے کو مجبور ہیں کامرہ پرشن آنن کمار کے ساتھ ڈلی کے یمنا بازار سے پراکرم سنگھ شکھاوت دور درشن نیوز اور وہیں بارش کے کارن راجدھانی ڈلی میں بگڑے حالات کے بعد لوگوں کی سہائتہ کرنے کے لیے پردیش بھاجپا بھی لگاتار تک پر نظر آ رہی ہے حالانکہ پردیش بھاجپا جنہیت کے اس کام میں ڈلی سرکار کی اور سے لگاتار ویعفدان کاروپ لگا رہی ہے پردیش بھاجپا دھیاکش ویریندر سچدیوہ نے بار پرحاویت لوگوں کے لیے پردیش بھاجپا کی اور سے شروع کی گئی ریلی فوڈ کیمپ میں بادہ پیدا کرنے کو لے کر کیجریوال سرکار پر نشانہ سادھا پارٹی دلی پردیش نے بار سے پربھاویت لوگوں کے لیے آٹھ جگے کچن شگر کیا اور کل سے ہمارے کارکرتا سب ہی بار سے پربھاویت لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں لیکن شرم کی بات یہ ہے کہ دلی پرشاسن کے عدیگاری آج صبح وہاں جا کر ان کو دھمکاتے ہیں ہمارے کارکرتاں کو دراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اپنے جھنڈے بیدار ہٹا لیجئے اور یہاں سے کچن ہٹا لیجئے کیونکہ آپ کی منطری نے دورہ کرنا ہے یہ بہت ہی گھٹیاں اور شرمناک حرکت ہے ارزم کیجگیوان اور یہ سب آپ کی اشارہ پر ہو رہا ہے لیکن ہمارے کارکرتاں گھٹے رہیں گے اور ہر وقتی کو ہر پیویت کو کھانا کھلاتے رہیں گے کوئی بچہ بھوکا نہ سوئے یہ ہم سولیچت کریں گے آپ کی ایسے فلتہ کا کھامی آجا مہا کی جنتہ نہیں گھٹے گی اور جتنی حرکت آپ کر سکتے ہیں کر لیجئے لیکن بھارتی جنتہ پاٹی آپ کو مطور زبادے موسم بیوہاگ نے چمولی پاڑی پتھورا گھڑ باگشور علموڑا چمپاوت نینی تاغ اور ادھم سنگھ نگر میں بارش کا ریڈ الٹ اور اترکاشی رودر پریا ٹیہری دہرادون حریدوار کے لیے یلو الٹ جاری کیا ہے موسم بیگیان بیوہاگ کے ندیشک بکرم سنگھ نے بتایا کہ سبھی زلوں میں بجلی چمکنے اور تیز گرجنا کے ساتھ کہیں ہلکی تو کہیں بھاری بارش کی سنبھاؤنہ ہے اترکنڈ کے لیے موسم کی بات کر رہے آج بارہ تاریخ تک کیلئے ہم نے بولا ہی تھا کہ جو ایکٹیوٹی وہ رہے گی کیونکہ جو پششیم بکشوب اور مانسون سسٹم کا جو انٹریکشن تھا ہیماچل کے بعد تھوڑا وہ شفٹوں کے اترکنڈ پہ رہا ہے حالانکہ اتنی ایکٹیوٹی یہاں نہیں ہے جتنا کی ہیماچل میں رہی ہے لیکن پھر بھی اچھی بارش ہے ہم کو ملی ہیں جگہ جگہ پہ اگر کل اور آج کی بھی بات کریں تو جو پاس ٹونٹی فور آور سے اور آج کے لیے اگر جو ویدر کی بات کریں تو حالانکہ تھوڑی ایکٹیوٹی اب کم ہونا شروع ہو جائے گی لیکن پھر بھی جو بہت بہت بھاری برشہ کی بات کریں تو ہمارے جو کماؤ ریجن کے لوور کماؤ ریجن کے جو ڈشتی کے نینی تال چمپاؤ تیاؤ دمسی نگا اور اسی طرح پوڑی ڈشتی کی بات کریں تو یہاں پہ تو آج بھی جو ہیوی ویری ایوی رینس ہمارے رہنے والی ہے تو وہاں تو بلکل لوگوں کو ستر کے رہنا ہے یا جو لولائنگ ایریاج میں ہیں پلینز میں تو ان کو جو جل بھراو کی استطیقی بنے گی کہیں کہیں پر تو اس سے بھی سعودان درنا ہے پاڑوں کی بات کریں تو وہاں پہ بھی جو ہیوی رینس ہے وہ ابھی بھی ملی رہی ہیں یا دہرہ دون پاڑوں میں کہیں نہ کہیں تھوڑے راستے جو ہے چکے چکے بند ہو رہے ہیں تو جو بھی یاتری ہیں آوہ گمنت کر رہے ہیں جا رہے ہیں تو بڑا سعودان ہی رکھیں اور پرشاشن کے دشاہ نیردرشن انہوں ساری جو ہے آگے بڑھیں جو ہے کل سے جو ہے جو ایکٹیویٹی ہو کم ہونے شروع ہو جائے گی بڑھا رہت ملے گی اور بھی جو ہے جو رین فول ایکٹیویٹی کل پر سونگرے ایکٹیویٹی ہو بڑھنے والی بھی ہے دو تین دن کے لئے اور وہیں اتراکھرن کے مکمانتی پوشکر سنگھ دھامی نے کہا ہے کہ بارش کا الیٹ نشیط روپ سے ہمارے لئے ایک چنوٹی ہے اس لئے ہم نے سبھی بیبھاگوں کو الیٹ پر رکھا ہے پریاست کیا جا رہا ہے کہ ادھیک تر مارگ کھول دیے جائیں سبھی تیر تھیاتیوں سے یہی انروت کیا جا رہا ہے کہ جب تک خراب موسم ہے تب تک اپنی یاترہ وہ روک دے جس پرکار سے برسات ہو رہی ہے اتی برشتی ہو رہی ہے جل بھاہ ہو گیا ہے کئی جگہ پر ہمارا مارگ پورے بہ گئے ہیں بھوش کلم بھی ہو رہا ہے مارگ اولود ہو گئے ہیں تو ان سب کے لئے سبھی کو جو سمبردت ہمارے ابھی بھاگ ہیں ان سبھی کو الیٹ پر رکھا گیا ہے پریاست کیا جا رہا ہے کہ ادھیک تر مارگ کھولے جائیں تیر تیاتری بھی بہت سارے آئے ہوئے ہیں کچھ جگہ پر بکھائی بھی ہوئی ہیں کہ سبھی تیر تیاتریوں سے بھی بار بار یہی اندرک کیا جا رہا ہے کہ جب تک موسم خراب ہے جب تک موسم کی ٹھیک سرکار سے استطیق نہ ادا ہو جائے جب تک بریا اپنی یاترہ روک دے اور اتراکھن میں لگاتر ہو رہی بھاری بارش کے قارن کیدار نے آتھی یاترہ کو فیلحال روک دیا گیا ہے تیر تیاتریوں کی سرکشہ کو دیکھتے ہوئے زلہ پرشاسن نے سون پریاد اور گوری کنڈ میں ہی انہیں روکنے کا فیصلہ کیا ہے شاسن اور پرشاسن کے ساتھ راحت اور بچاوکاری میں پولس ایس ڈی آر ایف اور انی ایجنسیاں مستعدی سے لگی ہوئی ہیں وہیں ماجر پردیش میں ویاس ندی افان مارتی نظر آ رہی ہے برسات تیز ہوئی تو حالات ایک بار پھر سے خراب ہو سکتے ہیں دو دن پہلے تک ویاس کے پانے کا اسطرب تیس میٹر اوپر آ گیا تھا آس پاس کے گھروں کی دو سے تین منزل پانی میں سما گیا تھا فیلحال یہاں کل سے بارش رکی ہوئی ہے منالی کا راستہ کھول دیا گیا ہے حالانکہ مکہ راج مارک ابھی بھی بند ہے اور ہماشر پردیش کی آدھانی شملہ میں روڑ دھس جانے کے قرن ایک کار ندی میں جا گری گھٹنا بیتی رات کی ہے کار میں چار لوگ سوار تھے جو اب تک لاپتہ ہیں فیلحال ستلوج ندی کا بہاو کافی تیز ہے اور اس وجہ سے لاپتہ لوگوں کی تلاش شروع نہیں ہو پائی ہے جانکاری کے مطابق کار میں سوار چار لوگوں میں دو مہیلہ اور دو پروش تھے اور ہماشر پردیش میں بھاری بارش کے بعد آئی تباہی کے بعد راحت اور بچاو سامگری پہنچانے کے کام جاری ہے اس کڑی میں کلو کے بھنتر میں وائیو سنا کا ہیلیکاپٹر سینج گھاٹی میں باہر پروحاوت کشتروں کے لیے راحت سامگری لے کر روانہ ہوا اور ہماشر پردیش کے مکھی منتری سکھو بندر سنگھ سکھو اور ہماشر پردیش کے اوپر مکھی منتری مکیش اگنی ہوتری نے زلادیکاریوں کے ساتھ بھاری بارش سے پائدہ استھیتی پر آج سمکشہ بیٹھا کی سکھو نے کہا کہ سرکار کا مقصد پھسے ہوئے پرٹکوں کو نکالنا اور اس کے بعد بجلی اور انی سمسیاؤں کو ٹھیک کرنا ہے ابھی تقریباً منالی کی طرف سے پچیس سو گاڑیاں کو نکال دیا گیا ہے اور تقریباً سات ہزار کے قریب اور گاڑیاں وہاں فسی ہوئی ہیں اور وہ ٹوریزم تھا اور کسول والے ایریے سے بھی ہم نے تقریباً کافی لوگوں کو نکال لیا ہے اور جو ترثن والا ایریہ اس کو بھی ہم وہاں سے بھی کافی ٹوریسٹوں کو نکال لے کی کوشش کر رہے ہیں انفرسٹکچرز کی طرف بھی ہم نے سبھی منیسٹرز کی ڈیوٹی لگا دی ہے انفرسٹکچرز کو تو کافی سمیں لگے گا اسی پرتیشت ہماری پانی کی یوجنائے بہگی ہے سنچائی کی یوجنائے بہگی ہے روڈز کو ٹھیک کرنے میں سمیں لگتا ہے لیکن پریٹک نکل جائے اس کے بعد ہمارا دھیان بجلی اور پانی کی صوبیدہ اپلکت کروانا ہے اور ہمچر پردیش میں بارش سے آج اور کل کمی آنے کی سنبھابنا ہے اس کے بعد پھر سے مونسون سکری ہو جائے گا یہ ماجر پردیش کے موسم ویگیان ویوہا کے نظر شک سوریندر پول نے بتایا ہے کہ بیتے چوبیس گھنڈے میں کچھ زلوں میں بارش ہوئی ہے دیکھیں پیچھے چوبیس گھنڈے میں چارج لیہسے ہیں جہاں پہ بارش ہوئی ہے جہاں پہ ہم نے پردیکٹ کیا تھا اس میں سرمور، سولن، سملا اور کنور اور سرمور میں رینو کا ہائیسٹ رین فال ہے اسی طرح سے اس کے بعد کنور کے کچھ ریکانگ پیو ہے ونگ ٹو ہے اور کلپا یہاں پہ بھی موڈڈیٹ برسات ہوئی ہے یہاں تک فورکاسٹ کی بات ہے آج اور کل بارش میں کمی رہے گی لینڈ سلائڈ، فلیس فلٹس، فوق یہ کنڈیشنز تو آگے بھی بنی رہے گی سندرہ تاریخ کے بعد بارش میں اور تیجی آئے گی